خواتین و عزرات یہ آز کی ہماری مہانہ نفلِ پاک جو سلوکِ نچپدیہ متردیہ کے اسباب کے سلسلے میں نحکاتذیر ہے میں آپ سب کو اس میں تشریف آوی کر دل کی افراد رائیوں سے حدیعہ ببارک بارک بیش کرتا حضرت اللہ آپ کا تشریف آنا تمہارا مل بیٹھنا اپنی بانکہ میں تبول ہوں میرا ایمان واسق ہے کہ آپ کا کوئی لمحہ انشاءاللہ ضائع نہیں ہوگا آپ کا کوئی قدم جو آپ نے سلوکِ نچپدیہ متردیہ تیہ کرنے کے لیے اٹھایا تلائے گانے جائے گا حقیقت میں وہی سرمایہ عمرِ گرامی ہے حقیقت میں وہی سرمایہ عمرِ گرامی ہے جو لمحاتِ گسی ہم ان کی نیخل میں گزار رہے ہیں سلوکِ نکشبندیہ مجردیہ بازارتہ تیہ کرنے کے لیے اس سے بہرہ یعاب اور خیض یعاب ہونے کے لیے اپنے ظاہر اور باطن پر اس کو جاری اور ساری کرنے کے لیے باقیدہ پہلی مشہست ہے ادھاہو علی الخیرِ کفائے لی نیکی اور ہدایت کی راہ پر چلانے والا لگانے والا راستہ دکھانے والا اس کے کرنے والے کی طرح تو جو کاریخیر کی گنیاد رکھتا ہے قیامہ تک آنے والی مخلوق جو جو اس ہدایت کی راہ پر چلے گی وہ اس کے لیے سرکہ جاریہ بن بھی جائے گی آج جو مخلصین یہاں تشریف خرماء ہیں وہ بجاہ دور بار مبارک بار کی مستحق ہیں کہ You are the pioneers You are the protagonists You have set a foundation stone a milestone for all of your coming generations You must be gratitude You must be paid rich and sincere tributes for your special first arrival at this tremendous occasion تو یہ یقیناً آپ کے لئے سالتِ ابدی کا باعث ہوگا میں اگلہ ہی چلا تھا جانبے منزل مگر میں اگلہ ہی چلا تھا جانبے منزل مگر لو باتی کے کاروان بھنٹا گیا یاد رکھو کبھی بھی سمندر سمندر نہ بنی اگر آسمان سے بارش نہ برسے کبھی بھی بارش ضروردار نتی نالوں دریاؤں سمندروں کی صورت میں زہر نہ ہو جب تک پہلا کترہ نہ گئے ایک ایک کترے سے سمندر بنتا ہے کترہ کترہ دریاؤ شوعد آج بیشہ کام تھوڑے بیٹھے ہوئے ہیں لیکن یاد رکھیں جب کوئی ہدایت کا کام لے کے اٹھا ہے وہ تھوڑے ہوئے ہیں ان کی اخلاص کی برکت سے استقامت کی برکت سے خدا کی قصد کیا مرتا کرنا تعدا دائر کے چشمیں روان فرمائے اگر کسی کو حرمین شریفین میں آزی کی سعادت ملی ہو یا کسی نے سنا ہو تو یہ حقیقت روز روشن کی برایاں ہے کہ ساڑھے چار پانچ ملے کی جگہ جہاں مست نبیوی کی آقا نے بنیاد رکھی جہاں پھر آگ کو اٹھ کے آپ تن تنہا چند صحابہ کے ساتھ سجدے کرتے تھے آج لاکھوں مخلوق غونی لمحات میں اللہ کے حضور سجدے کا رہی ہو تو حدائت اور کارے خیر کی بنیادیں بڑی مختصر ہوتی انقلاب کا راست ایک بندے سے ہوتا مغزیوی 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 جو چائنہ کے اندر اس پوستی ملک کے اندر اور پگیچسی قوم کے اندر جس نے ایک بہت بڑے انقلاب کا آغاز کیا وہ چھے یا سات لوگ تھے جو ٹھوپے ہوئے نکمے سے کمرے اور مکان میں بیٹھ کر پورے چین کا نقشہ بدلنے کا ایجنڈہ بنا رہے تھے اور کسی موقع پر مغزیوی نے اطراف کیا کہ اس میں ہمارے پلین میں منصوبے میں یہ بات شامل تھی کہ جب ہم کامیاب ہوں گے تو اسلامی نظام بیشت کو خائم اور دائم کرتے ہیں تو پانچ سات لوگ کو دنیا میں سب سے بری ریاست آبادی کے دباب سے وہ انقلاب لائے تھے وَلَا تَحِنُ وَلَا تَحْزَنُ وَأَنْتُمُ الْآَلَوْلَ اِنْ قُلْتُ مَوْنِنِ اللہ فرمار دے ہیں تم دل چھوٹا نہ کرو غم نہ کھاؤ تم غالب آخر ہوگے بشت کہ تم ایمان کے تقاضے پورے کرو جب مٹھی بار صحابہ کو لے کہ حضور علیہ صلی اللہ علیہ میدان میں لکھلے ساری تاریخ اسلام آپ کے سامنے ہیں بڑی بڑی عظیم تحریک کیے میں کس کس کام کے سامنے ذکر کرو میں تحریک میں ناج وقرام کس وقت بھی جانتا یا بھی یارہ لوگوں کے مشتمل تھی میرے تحریک تنظیم اسلام کس وقت بھی جانتا ہوں جب یہ صرف اکیس لوگ تھے میں ادارہ تنظیم اسلام کو اس تحریک کو بھی جانتا ہوں جب صرف پانچ لوگ تھے کس عالم کے دست حق پرست پر جب بیت کی تو میں بار بر چالیس وار شخص تھا اور آپ کے پردہ کر جانے سے پہلے آپ نے پچاس ہزار آپ کے دست حق پرست میں بری دی دیکھ لہٰذا آپ خاطر جمع رکھیں آپ کا شادی کوئی لمحہ ضائع نہیں میں شکر گزار محتر 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 سید سفر حسین شاہ صاحب بلانی نامر برکات مر قدس یار کی بلا سید احمد ولی شاہ ملک مال شبیر غصی عظم رضی اللہ اللہ کے خلاف آمی اور بابا فرید الدین گنج شکر احمد اللہ لین کے معاصلین میں آپ سجادہ نشی نے احمد آدیہ جو ہماری دعوت پہ تشریف لائے ہیں جناب بخیصر حافظ مولین احمد صاحب رید مداز اللہ لی اور دیگر تمام ہمارے معززین حاضرین محترم اور عوید صاحب لاحوز سے محمد محلواز اور ریپی صاحب کے ساتھ زاہد صاحب واہ کیمٹ سے جناب محمد صحیح گابر صاحب میں دیکھ رہا ہوں انشاءالت آرہ آپ میں سے ایک ایک نفس جو ہے وہ رسول قدسیہ بنے گا ایک ایک وجود سے ایک ایک تنظیم اور تحرید اور جماعت اور قوم جنب لے انشاءالت آرہ لہذا یہ وقت ہمارے لئے ببارک بارک کا وقت ہے کہ آج ہم سلوک نقش بندیہ مجردیہ کو بازابدہ کلاس کی صورت میں تیہ کرنے کے لئے پہلے دن مل کے بیٹھ جو سب سے مشکل کام ہوتا ہے مل نیک مشورے بڑے دینے والے ہوتے ہیں نیک مشورے بڑے سنے جاتے ہیں میکن کو بیل ڈا کیٹ ڈلی کے گھرے میں